ہلو پیارے بچوں بچوں آج ہم 5.3 شروع کرنے جا رہے ہیں جو ایک الگ ٹاپک ہے لیکن ہمارے پچھلے بیسک سے ہی ریلیٹڈ ہے وہ بیسک سیاد رکھنا بہت جروری ہے اگر آپ وہ بیسک سیاد رکھ رہے ہیں تو آپ کے لیے یہ 5.3 بچوں کا کھیل ہو جائے گا کیسے چلیے شروع کرتے ہیں 5.3 میں اب تک ہم نے یعنی اس سے پہلے کا جو ہم نے تھی کھا ہے پہلے وہ میں بتا دوں آپ کو کہ کوئی بھی ap بنانی ہوتی تھی تو ہم terms کا استعمال کرتے تھے کس کا استعمال کرتے تھے terms کا استعمال کرتے تھے اور یہ ہوتا تھا last term سب سے آگے والا first term سب سے پیچھے والا last term ان کے بیچ کے difference کو common difference اور بچوں جب ہم انہی terms کو آپس میں add کرنے لگ جاتے ہیں انہی terms کو آپس میں کیا کرنے لگ جاتے ہیں add کرنے لگ جاتے ہیں تو انہی کو کہا جاتا ہے sum of ap کیا کہا جاتا ہے sum of ap تو پیارے بچوں sum of ap کے دو فارمولے بنائے گئے ہیں ایک فارمولا ہے n upon 2 2a plus n minus 1d ایک فارمولا یہ اور ایک فارمولا یہ بنائے گیا ہے n upon 2 a plus n minus 1d sorry a plus an n یہ دو فارمولے بچوں آپ کے لئے بنائے گئے ہیں اور ان دونوں فارمولوں سے ہم اس سال آنے والے سارے sum of ap کے سارے کوشن ان دو فارمولوں سے ہم cover کر لیں گے تو جلدی جلدی ان کو نوٹ کیجئے پھر میں آپ کو ایک ایک کر کے کوشنز کرواتا ہوں چلیے آگے دیکھتے ہیں آگے دیکھتے ہیں ہاں جی جیسے 5.1 کا کوشن نمبر first کا first 2712 سے لے کے to 10 terms اس نے کہا ہے کہ آپ کے پاس آپ کے پاس ایک ap ہے یہ آپ کے پاس ایک ap ہے جس کا 10 terms تک کا sum نکالنا ہے کہاں تک کا sum نکالنا ہے 10 terms تک کا ٹھیک ہے جی پہلے آپ یہ بتائیے first term آپ کا کیا ہے بچوں two common difference مطلب d d آپ کیسے نکالیں گے بچوں a2 minus a1 7 minus 2 5 تو d b آ گیا a b آ گیا now 9 into 5 5 4 plus 9 into 45 49 245 اور آپ کا انسر کیا آگے بچھو 245 اس طریقے سے کرنا ہے question number first کا first part سمجھ بہت بات چلو next question دیکھتے ہیں جیسے second آپ try کرنا چلو second بھی کراتا ہوں second AP دیئے minus 33 sorry minus 37 minus 33 minus 29 اور کونسے term تک to 12 term 12 پد تک کا یوگ نکالو 12 پدو تک کا یوگ نکالو تو آپ کو پتائیے first term آپ کا سب سے آگے والا ہوتا ہے D آپ کا کیا ہوتا ہے A2 minus A1 A2 کتنا بچھو minus 33 یہ minus formula کا minus ہے A1 کتنا ہے minus 37 تو minus minus کیا ہو جائے گا plus کا 37 اور 37 اور 33 جائے گا 4 آئے گا تو D کی value کتنی آگے بچھو 4 D کی value کتنی آگے 4 now अब 6 minus 74 34 plus 44 بچھو solve کریں گے minus 30 answer آگیا minus 180 answer کیا آگیا minus 180 ٹھیک ہے اسے note کیجئے اور video ویڈیو پاہنس کرنے کے بعد اسے نوٹ کر کے کوشن نمبر 3rd ڈرائے کریں گے آپ لوگ کوشن نمبر 3rd and 4th ڈرائے کریں گے کیجئے پھر میں کرواتا ہوں ویڈیو پاہنس کر کے کیجئے چلیے ویڈیو پاہنس کر کے آپ نے یہ نوٹ کر لیا ہوگا ٹھیک ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ نے کوشن نمبر 3rd اور کوشن نمبر 4th بھی ٹرائے کیا ہوگا ٹھیک ہے بچو چلیے کوشن نمبر 3rd اور 4th بھی میں کرا کے دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کا آنسر میچ ہو جائے a پی دی گئی ہے آپ کو 0.6 1.7 2.8 سے لے کے 200 terms تک 100 پدو تک ٹھیک ہے بچو a کی value 0.6 d کیسے نکلتا ہے a2 minus a1 1.7 minus 0.6 کتنا آگیا 1.1 بچو d کی value 1.1 now اب کیا نکالنا ہے s n n upon 2 2 a plus n minus 1 d n کہا تھا 100 تک تو بس جہاں جہاں پر n ہے وہاں پہ 100 رکھ دو 2 a کی value 0.6 100 minus 1 d کی value 1.1 تو یہ اس سے cancel ہو گیا 50 اس سے multiply ہوگا 1.2 99 1.1 تو 50 1.1 plus 11 99 99 99 900 کتنا ہو جائے گا 99 99 108 اب point لگ جائے گا 1 کے بعد add کر دو add 9 11 1 10 1 تو 108 1.2 11 1 0 1 1 110 1 1 अब इसको 50 से multiply करोगे 5 गुने में इतना हो जाएगा क्यों 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 क्योंकि 1 0 shift हो जाएगा न तो फिर यह आगा 5 0 5 5 5 तो यह answer आगा multiply करने बाद ठीक है चलिए इसी का 4th पार्ट देखेंगे 4th पार्ट है आपका 1 upon 15 1 upon 12 1 upon 10 से लेके कहा तक 211 टर्म्स तक इसका सम्म निकालना तो बस A आपको पता ही है सबसे आगे वाला D आपको 12 को इससे नीचे को नीचे से 12 into 15 तो 15 में से 12 गया 3 12 15 3 से काटेंगे 4 1 15 64 60 तो D की वैलू कितनी आगई 1 upon 60 ठीक है अच्छो आब क्या करना है सम निकालना S N N upon 2 2 A plus N जहाँ जहाँ पर N दिख रहा हूँ वहाँ पर 11 रख दो A की जगाँ पर क्या रिखोगे 1 15 N की जगाँ पर 11 D की जगाँ पर 1 60 तो ये तो कटेगा नहीं 11 2 2 2 15 अच्छो 11 में से 1 गया 10 तो 10 60 ठीक है बच्छो अब अब क्या करें 11 अपॉन 2 हाँ जी 15 और 60 का LCM क्या आता है 60 ठीक है 15 में से 60 को कैंसिल कर यानि 60 को डिवाइड करो 15 से 15 फोर जा 60 तो बचा 4 4 की मंटिप्लाइ 2 से 8 60 को 60 डिवाइड करो 1 1 की मंटिप्लाइ 10 से 10 क्या बनेगा अब ये तो 11 अपॉन 2 10 और 8 18 बटा 60 किस से कटेगा भई 6 से कट जाएगा 6 3 18 6 6 60 2 से कट जाएगा नहीं कटेगा सौरी नहीं कटेगा तो बस मंटिप्लाइ कर दो 11 3 33 और ये 20 तो आंसर कितना आ गया 33 अपॉन में 20 कितना आंसर आ गया 33 अपॉन में 20 कर लो इसको कर लो फिर 2 बोशिन कर आता हूँ चलो नोट कर लिया होगा आपने बस वीडियो पॉस करके नोट करते जाओ और जो समझ में नहीं आ रहा है वो मेरे से पूछा करो चलिए कोशन नमबर सेकंड सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या है 7 प्लस 10 राइट 1 बाइ 2 प्लस 14 प्लस डश 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 प्लस 84 कह रहा है इनका सम बताओ अब देखो बच्चो इससे पहले जो आपको कोशन दिया गया था अभी इतने इससे पहले जो आपने चार कोशन किये उसमें कहीं पे भी आपको लास्ट अम नहीं दिया था फर्स्ट अम दिया था कॉमन डिफरेंस दिया था याई निकाल लिया आपने और अन दिया हुआ था लेकिन इस बार आपको क्या दिया हुआ है फर्स्ट अम दिया हुआ है कॉमन डिफरेंस आप निकाली लोगे और लास्ट अम یعنی تھوڑا سا change ہو گیا تو اس type کو question کرنے کا style تھوڑا سا لگ ہوتا ہے کیسے کرتے ہیں دیکھو first time آپ کا کون ہے 7 last time آپ کا کون ہے 84 d آپ کا کیا ہے a2 minus a1 a2 کتنا ہے ساڑھے 10 minus 7 دیکھو ویسے تو مجھے بتا ساڑھے 10 میں سے 7 جائے گا ساڑھے 3 آئے گا لیکن اس کو پہلے solve کر لو کیسے solve کریں گے 2 کو 10 سے multiply 20 اور جو بھی آئے گا اوپر والے میں add تو 21 upon 2 minus 7 upon 1 اس کو اس سے اس کو اس سے تو 21 minus 14 اور نیچے کو نیچے 2 تو 7 by 2 تو d کی value کتنی آگئی 7 by 2 ٹھیک ہے اچھا now اب یاد رکھنا جب آپ کو sum نکالنا ہو اور first time اور last time دیا ہو تو پہلے آپ کو n نکالنا پڑے گا کیا نکالنا پڑے گا اچھو n کیسے نکالتے ہیں n آپ کو اچھے جاتا ہے a n is equal to a plus n minus 1 minus 1 d a n کی value 84 a کی value 7 n پتہ نہیں d 7 by 2 ہاں جی 7 ادھر plus کا ہے ادھر آکے minus کا n minus 1 7 by 2 84 میں سے 7 گئے کتنے بچے بچوں بتاؤ کیا ہو نا یار ہاں 84 میں سے 7 گئے تو کتنے بچے گئے بچوں 77 اور یہ n minus 1 7 by 2 یہ 2 یہاں پہ divide کر رہا ہے یہاں پہ آکے کیا کرے گا multiply 7 یہاں پہ multiply کر رہا ہے یہاں پہ آکے کیا کرے گا divide 7 سے 77 11 11 2 22 n minus 1 minus 1 ادھر آئے گا plus کا ہو جائے گا اور n برابر کیا جائے گا 23 n برابر کیا جائے گا 23 3 لیکن بچوں ہمیں n تھوڑی نکالنا ہمیں تو sum نکالنا تو ٹھیک ہے جی sum نکالتے ہیں sn n کا اب فارمولا ہم لگائیں گے n upon 2 a plus an کیوں لگائیں گے یہ والا فارمولا جلدی بتاؤ بچوں کیونکہ ہمارے پار a b ہے اور an b ہے تو 23 23 upon 2 a کتنا ہے 7 یہ کتنا 84 تو 23 upon 2 into 91 multiply کر دو 23 23 9 207 209 209 تو بٹے میں 2 آئیس کو اگر بھائی mix fraction میں solve کرنا چاہتے ہو تو کتنا جائے گا 1046 1 بٹا 2 answer ٹھیک ہے کرو note کرو یعنی اس طرح کے question میں جب آپ کو a اور an دیا ہو تو آپ پہلے n نکالیں گے پھر sum نکالیں گے چلیے ایک question اور دیکھئے ہاں جی اگلا question جو ہے second آپ خود کریں گے میں third کرو رہا ہوں second آپ خود کریں گے بس میں third کرو رہا ہوں دیکھو second آپ خود کرنا ہے اس کا third part کرو رہا ہوں میں آپ d کی value minus 3 اور میں نے بتا رکھا ہے کہ جب آپ a اور an دے دے تو پہلے آپ n نکال 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 n تو کیسے نکلے an is equal to a plus n minus 1 d an kitna minus ka 230 a kitna minus ka 5 d kitna minus ka 3 minus ka 5 plus ka 5 ہاں جی اس میں جائے گا minus ka 2 2 5 n minus 1 minus 3 minus 3 multiply کر دہا آگے کیا کرے divide minus 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 کٹ 3 سے کٹے 7 اور یہ 5 75 برابر n minus 1 minus 1 ادھر آگے plus ہو 76 ہاں صحیح n is equal to 76 now ab n is equal to 76 آگے sum نکالیں گے تو آپ کو پتا یہ کون سا formula لگیں گے reason بچ کیونکہ ہمارے پہلے سے ہی سب کچھ ہے تو n کتنا 76 76 upon 2 a minus 5 اور an minus 230 تو بس اس کو cancel کروں اور 38 آجائے گا اور یہ ہو جائے گا minus 5 minus 230 38 into minus 235 یہ ہے بچو یہ ہے ٹھیک ہے اب بچے اس میں multiply کرو ٹھیک ہے minus 38 کو 5 سے کریں گے تو کتنا جائے گا 38 5 جا کتنا ہوتا ڈیڑھ سو اور چالیس ڈیڑھ سو ڈیڑھ اور چالیس مائنس 99 300 یہ آنسر ہے کرو منٹی پل کرو اور اس کا سیکنڈ بارٹ آپ کو خود کرنا ہے ٹھیک ہے اب میں ثرد کوششن کرانے جا رہا ہوں جو کی بہت امپورٹنٹ ہے نوٹ کرو اسے چالو ڈیڑھ 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 چلو اگلا کوششن دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اگلا کوششن دیکھئے اب ہم کرنے جا رہے ہیں تھرڈ کا فرسٹ پارٹ یہاں سے بہت پیارے پیارے کوششن شروع ہوتے ہیں اور اگر یہ کوششن آپ کو سمجھ میں آ گئے تو سمجھ لو آپ نے پوری 5.3 ختم کر لی 5.3 میں انہی دس کوششن وں میں سب کچھ آئے گا اس سے باہر کچھ نہیں ہوتا تو اسی لیے ان دس کوششن کو بہت پیار سے سیکھنا ہے چلیے تو سب سے پہلے آتا ہے کوششن نمبر 3 کا فرسٹ پارٹ کیا دیا وہ آپ کو A 5 دیا ہے D 3 دیا ہے An 50 دیا ہے تو کہہ N find کرو اور S find کرو N کیسے find کرتے ہیں ابھی بتایا تھا A N A plus N minus 1 D A N کتنا 50 A کتنا 5 N ہمیں نکال D ہمارے پاس 3 plus 5 minus 5 ابھی جو آپ نے دوسرا کوششن کیا ہے جو اس سے پیچھے والے کوششن کیوں یہی تو تھا An D A N اور S n نکال نکال 45 N minus 1 3 3 ہم multiply کر رہا ہے یہاں پہ divide cut گیا تو 15 N minus 1 minus 1 اس طرف آکے plus تو N کی value 16 ٹھیک ہے اب کیا کریں ہم جی now اب S n نکال لیں S n 16 A کی value کتنی ہے 5 N کی value 50 تو cancel out 8 8 multiply 55 تو آجائے answer 4 40 کیا آجائے answer 4 40 ٹھیک ہے چلیے ہاں بھئی آپ کون سا question ہے question number second question number اسی کا second part کیا لکھا ہے A 7 A 35 دیے رکھا آپ کو sorry A 13 دیے رکھا 35 ٹھیک ہے تو کہہ D کی value نکال لو اور S 13 کی value نکال ٹھیک ہے چلو نکال تے بچھو اب دیکھو A میرے پاس single term ہے A 13 میرے پاس body term now جو آپ کے پاس جب بھی چھوٹی اور body term ہو مطلب ایسی term جو اکیلی single ہو اور ایسی term جس میں کیا ہو بچھو کوئی نہ کوئی expand ہو expand مطلب جو کھل سکے A تو کھل نہیں سکتا A تو A ہی رہے گا لیکن A 13 کھل سکتا تو اٹھائیں گے ہم تو A 13 کو اگر آپ اٹھائیں گے تو A پلس میں 12 D 35 آج دیکھو A کی value آپ کے پاس ہے ہاں جی ہے تو plus کا 7 وہاں جاگے کیا ہو جائے گا مائنس کا 7 35 minus 7 تو 12 تو 28 12 یہاں پر multiply کر رہا ادھر آکے divide کرے 4 سے کاٹیں گے 7 3 تو D کی value آجائے گے 7 بٹا 3 7 by 3 اب D تو آگیا اب نکالنا S 13 S 13 اچھا بچو ایک بات بتاؤ S N کا formula آپ نے پڑھا N upon 2 A plus M AN یہی پڑھا نا آپ نے یہ formula پڑھا تو اس میں کیا دیکھا کہ یہاں N ہے تو یہاں بھی N ہے اور یہاں بھی N ہے تو کیا میں N 13 13 ہے کیا میں 13 کو 13 N کا رشتیدار بتا سکتا ہوں بتاؤ جلدی کیا میں 13 کو N کا رشتیدار بول سکتا ہوں جی بلکل بول سکتا ہوں کیوں کیونکہ جہاں پر 35 تو بس 13 upon 2 یہ 42 cancel ہوگیا 21 تو 13 into 21 کتنا ہوتا ہے بچھو جلدی بتا دو 13 into 21 کتنا ہوتا ہے 13 برابر ہاں بھئی 13 اکم 13 کا 3 رہ گیا 1 13 26 27 27 answer 273 ٹھیک ہے چلیے question number یہاں سے کرتے question number 3 question number 3 دیکھ لو question number 3 تو کیا دیا ہو آپ کو دیکھو دیکھو دیکھنا A 12 کی value دے 37 اور D کی value دے 3 اور آپ سے کہہ رہا A find کرو اور S 12 find کرو یہ بولا آپ سے پھر سے وہی کہانی پھر سے وہی کہانی پہلے بھائی دو term دیو میں ایک single term 12 کو expand کریں گے A plus 11 D برابر 37 ہاں 11 D کی value 3 تو 3 put 33 plus 33 وہاں جا کے minus ہو جائے گا A کی value آگے 4 A کی value 4 A nikkal گیا S 12 now S 12 کا مطلب کیا پھر سو جہاں جہاں پر n ہے وہاں پہ رکھ دیں گے A کی value کتنی ہے 4 اور A 12 کی value 37 تو 6 multiply 41 اور یہاں جگہ 6 یہاں 24 تو answer کتنا آگیا 246 ٹھیک ہے جلدی سے کیجئے پھر question number 4 کرواتا ہوں question number first second third کروا دیا question number 4 کرواتے سارے question basic چلو اچھو next question number 4 5 6 ٹھیک ہے ہوں ہوں ہم جی بچو اب کیا کرنا ہے تو تو اب کوشن نمبر تھرڑ کا فورتھ پارٹ اب کیا دیا ہوئے آپ کو اے تھری کی ویلو دی ہوئی ہے پندرہ اے ایس ٹین کی ویلو دی ہوئی ہے آپ کو ایک سو پچھس اور آپ سے بولا گیا ہے کہ بھائی دی فائنڈ کرو اور اے ٹین کی ویلو فائنڈ کرو تو بھائی دیکھو سب سے پہلے اب جب بھی اے اور ایس یہ دھیان رکھنا بچھو جب بھی اے اور ایس ایک ساتھ دیئے گئے ہوں اے اور ایس ایک ساتھ دیئے گئے ہوں تو ہمیشہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ پہلے اے والے کو سولو کریں کیوں کیونکہ چھوٹی ٹرم کو پہلے سولو کرو گے تو زیادہ آسان رہے گا بڑی ٹرم کو سولو کرنا زیادہ آسان نہیں رہتا ہو جائے گا اس سے بھی لیکن آسان جس سے رہے گا ہم پہلے وہ کریں گے تو آسان ہمارے لئے کیا رہے گا کہ چھوٹی ٹرم سے سولو کریں اے تھری برابر پندرہ تو اے کھولیں گے اے پلس میں ٹو ڈی برابر پندرہ ہنجی بھائی کیا میرے پاس اے کی ویلو ہے نہیں ہے کیا میرے پاس دی کی ویلو ہے نہیں ہے تو جب نہیں ہے تو ایکویشن نمبر فرسٹ ٹھیک ہے اب کیا کریں گے s10 کی ویلو کتنی 125 اب آپ کو پتہ ہی ہے 10 کا مطلب کیا ہے جہاں جہاں پر n ہے وہاں وہاں پر اب 10 پوٹ کر دو ٹھیک ہے تو sn کا جو فارمولا ہوتا وہ کیا ہوتا ہے دوسرا فارمولا n upon 2 2 a n minus 1 d یاد آیا یہی لکھو آیا تھا بھی تھوڑی در پہلے تو بس شروع ہو جاؤ تو جہاں جہاں پر n ہے وہاں وہاں پر 10 رکھ دیں گے 10 upon 2 2 a 10 minus 1 d 125 2 سے 10 کو کاٹیں گے 5 2 a plus 9 d 125 5 یہاں منٹیپلائی کر رہا ہے یہاں پر آ کے ڈیوائیڈ کرے گا کاٹیں گے 2 اور یہ 5 تو 2 a plus 9 d بڑابر 25 نہ a کی ویلو نہ d کی ویلو تو ایکویشن نمبر کیا بن گیا second اب دیکھو یہ ایکویشن فرسٹ یہ ایکویشن سیکنڈ تو کیا کریں گے solve ایکویشن فرسٹ اینڈ سیکنڈ ہندی والے کیا لکھیں گے سمیقرن ایک و دو کو حل کرنے پر تو دونوں سمیقرن کو حل کر دو a plus میں 2 d برابر 15 2 a plus میں 90 برابر 25 اب آپ کو اچھے سے پتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے آپ کو اچھے سے پتا ہے کیا کہ ہم کسی بھی دو ویریابل کو کسی بھی ایک ویریابل کو آپ اس میں ایکویل کرتے ہیں یا تو a کو برابر کر لو یا تو d کو برابر کر لو آپ کی مرجی ہے اب برابر کرتے کیسے ہیں تو بھئی برابر ہمیشہ پہلی بات تو اس کو کرو جس پہ چھوٹی ڈیجٹ ہے اور کرتے کیسے ہیں تو یہ دیکھیں گے تو بتاؤ پہلے بتاؤ a کے پاس چھوٹی ڈیجٹ ہے یا d کے پاس تو ہم نے دیکھا a کے پاس اب برابر کیسے کریں گے تو دیکھو اس کے آگے کچھ نہیں ہے تو 1 ہوگا تو اب کیسے کریں گے تو جو اس والے ایکویشن کا a کا 2 ہے کیونکہ میں کس کو برابر کر رہا ہوں a کو برابر کر رہا ہوں تو اس کا 2 اس پورے سے منٹیپلائی اور اس کا 1 اس پورے سے منٹیپلائی سمجھ باری بات اگر d کو برابر کرتا میں تو اس کا 9 اس پورے سے منٹیپلائی اور اس کا 2 اس پورے سے منٹیپلائی سمجھ باری بات ٹھیک ہے تو جس کو برابر کرنا ہوتا ہے اسی کے ڈیجٹ کو cross کر کے دوسرے سے منٹیپلائی کر دیتے تو ہم تو a کو کر رہے ہیں تو اس کا 2 اس پورے سے منٹیپلائی اس کا بن اس سے پورے سے منٹیپلائی تو کرو بن جائے گا 2A 4D 30 پھر یہاں 1 سے کریں گے تو کوئی فرق پڑے گا ہی نہیں 2A 9D 25 ہاں جی سائن تو چینج کرنے ہی پڑے گا 2A سے 2A گٹ گیا لیکن اب یہ 9D پلس کا نہیں رہا minus کا ہو گیا تو 9 میں سے 4 گیا minus کا 5D 30 میں سے 25 گیا 5 تو یہ minus 5 یہاں پہ منٹیپلائی کر رہا ہے ادھر آکے دیوائیڈ کرے گا 1 تو D کی ویلو آگئی minus 1 D آگیا put D in equation first تو بھئی equation first کیا ہے equation first ہے A plus میں 2D برابر 15 تو A plus میں 2D کی ویلو minus 1 A minus کا 2 ہو جائے گا minus کا 2 آگیا plus کا 2 ہو جائے گا تو A کی ویلو آگیا 17 تو بھئی A بھی آگیا D بھی آگیا now اب نکالنا کیا تھا ہمیں A 10 اور A 10 کیا ہوتا ہے A plus میں 9D اب جانتے ہو آپ A کیسے 17 D ہے minus 1 تو 17 minus 9 برابر کتنا ہوتا ہے بچھو جلدی بولو 8 یعنی کتنا آگیا بچھو 8 تو A 10 کی ویلو آگی 8 اور D کی ویلو آگی minus 1 جلدی نوٹ کرو پھر اس کا 5th part کریں گے چلیے next question next question fourth ہو گیا fifth کراتا ہوں اس کے بعد A کی بڑھا term ہے 3 3 سے کٹیں گے 25 ٹھیک ہے 3 سے کٹیں گے 25 ٹھیک ہے اگلا 2A plus 8 5 جب 40 25 2 جب 50 اپن میں 3 plus کا 40 وہاں جا کے کیا ہو جائے گا minus کا 40 اپن 3 solve کرو 53 جب ڈیڑھ سو اور یہ minus 40 اپن میں 3 تو 110 اپن میں 3 2 یا منٹیپلائی کر رہا ہے ادھر آکے ڈیوائیڈ کرے گا کچھ گڑبڑ کر دی کیا مجھے ایسا کیوں لگ رہا کچھ گڑبڑ کر دی اچھا ہاں یہ کہاں کر دی نا گڑبڑ 50 اپن میں 3 تھا اور 40 ادھر آکے minus اور یہ میں کہہ رہا کچھ گڑبڑ کر دی تو ادھر آگیا 50 اس کو اس سے کریں گے 120 اس کو اس سے کریں گے 3 تو یہ آگیا 120 میں سے 50 جائے گا بچھو minus کا 70 ٹھیک ہے اور یہ 2 ادھر منٹیپلائی کر رہا ہے ادھر آکے کیا کرے گا ادھر آکے کاٹیں گے تو آئے گا 35 تو a کی value آگیا minus 35 upon 3 ٹھیک ہے a آگیا اب نہ ہو جب a آگیا تو a9 بھی آ جائے گا تو a9 کیا ہے a plus 8 d تو a کی value کتنی ہے minus 35 upon 3 اور d کی value کتنی ہے 5 تو minus 35 upon 3 plus 40 upon 1 cross multiple minus 35 120 نیچے کی 3 تو یہ آگیا 85 upon 3 تو a9 کی value کتنی آگئی 85 upon 3 کرو اسے ٹھیک ہے اب آپ لوگ باقی اگوشن ٹرائی کرنا ٹھیک ہے بچھو اب آپ لوگ آج میں نے کافی سارے کوشن آپ کو کروا دیئے ٹھیک باقی اگوشن آپ لوگ ٹرائی کرنا next class میں یہ chapter میں آپ کا ختم کروا دوں ہر حال میں ٹھیک ہے تو next class اس chapter کے آخری class اس کے بعد ہم coordinate geometry 7 chapter کریں ٹھیک ہے چلیے تو آج کی class یہ ہی ختم کرتے